بسم اللہ الرحمن الرحیم تو توئی کی امی کی رجاکار رجاکار مطلب تو کون میں کون رضاکار رضاکار چیتے جلم ادھکار یعنی ہوئے جلم ادھکار اگر حد چاہتے ہو تو رضاکار بن جاؤ طلبہ کے ساتھ اب سیاسی کارکنان بھی شریک ہو رہے ہیں مظاہروں کے اندر تو منگل کو کاکس بزار میں عوامی لیگ اور چھاتروں لیگ کے تمام دفاع تک جلا دئیے گئے ان انگاموں میں اب تک کافی طلبہ ہلاک ہو چکی ہیں جبکہ درجن و زخمی ہیں مگر اس تمام معاملے کو جیو پولیٹکس کی نظر سے دکھانا بھی ضروری ہے خاص کر چائنہ اور پاکستان کی جو ٹسل ہے کہ منگلہ دیش اس کی طرف چھوک جائے جبکہ اس میں امریکہ کے کردار کو بھی رد کرنا ممکن نہیں اس پر تفصیل سے آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں پر گوشتہ دو تین دن جو منگلہ دیش میں آگ لگی ہوئی ہے اس کی وجوہات ہیں دراصل منگلہ دیش کی وزیراعظم حسینہ واجد کو روان برس جرمدی میں چوتھی مرتبہ وزارت عزمہ سنبھالنے کے بعد نوجوانوں میں بے روزگاری میں اضافے کی وجہ سے شدید اتجاج کا سامنا ہے ملک کی ستر کروڑ عبادی کا تقریباً پانچوہ حصہ روزگار اور تعلیم سے محروم ہے اور اس لئے ملک پھر میں تجاج کیا جا رہا ہے یہ ابھی تک کوٹا سسٹم کے خلاف جاری اور تشدد مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد انتالیس تک پہنچ گئی ہے مظاہرین کے مطالبہ ہے کہ سرکاری نوکریوں میں انیس سو اکتر کی جنگ میں جہاں بھاک ہونے والے افراد کے خاندانوں کو مختص تیس فیصد کوٹا ختم کیا گئے تو اس اب بنگلہ دیش میں چپن فیصد سرکاری ملازمین جو ہیں مختلف کوٹوں کے تحت مخصوص ہیں جس میں دس فیصد خواتین کے لیے دس فیصد پسپندہ علاقے کے لوگوں کے لیے پانچ فیصد مقامی برادریوں کے لیے اور ایک فیصد معذور افراد کے لیے مختص ہیں بنگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں کو اچھی تلقاؤں کی وجہ سے بڑی اہمیت دی جاتی ہے تام تقریباً نیس نوکری ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے مقصوص گروہوں کے لیے مختص ہیں تام اس عزام کی ناکدین کا کہنا ہے کہ حکومت اور حوامی لیگ کی حمایت کرنے والے اس عزام سے فائدہ اٹھاتے ہیں بنگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں کا ایک تہائی اس سائن افراد کے اہل خانہ کے لیے مقصوص ہے جنہیں بنگلہ دیش میں ازادی کی جنگ کا ہیرو مانا جاتا ہے تام طلبہ کا کہنا ہے کہ یہ نظام موصبانہ ہے متصابین تام طلبہ کا کہنا ہے کہ یہ نظام موصبانہ ہے اور سرکاری نوکری صرف میرٹ کے بنیاد پر ہی ملنی چاہیے اعتجاج میں شریک طلبہ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ انہیں وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے حالیہ بیان نے تہش سلایا متعدد طلبہ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ واجد نے رضاکاروں سے موازنہ کر کے ان کی توہین کی ہے ان کے مطابق اس موازنے کی وجہ سے ہی عوامی لیکی عراقین کی حوصلہ افضائی ہوئی کہ وہ اعتجاج کرنے والوں پر حملہ آذر ہوں تام اکونتی وزراء کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ واجد کے بیان کا خلط مطلب دیا گیا انہوں نے طلبہ کو رضاکار نہیں کہا اس لئے ڈھاکہ میں ہزاروں طلبہ کی جانب سے تجاج جاری ہے پولیس نے ڈھاکہ یروسٹی کے کیمپس سے قریب جوا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آسو گیس کے شیلف فائر کیا اور حکام نے مظاہرین کو محدود کرنے کے لیے موبائل انٹرنیٹ سلفسز بھی موقع کر دی ادھا چرکانگ میں بھی پولیس نے تجاج کرنے والے طلبہ پر آسو گیس کے استعمال کیا جنہوں نے ہائیوے بلوک کر رکھی تھی پھر مظاہرین نے سرکاری ٹی وی کے ایڈ پورٹرز کو آگ لگا دی تو بنگلہ دیش ٹیلی ویژن نے فیس بوک پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ کئی لوگ اندر فسے میں ہیں اور آگ پھیل گئی ہے لیکن سٹیشن موجود ایک ہوتے دار نے بعد نہیں بتایا کیوں نے باحفاظت امارت سے باہر نکال دیا گیا ہے اسپتال کے ذرائع کے مطابق زخموں کی تعداد پچیس سو سے زائد ہے بنگلہ دیش کے وزیر قانون انیس الحق کا کہنا ہے کہ حکومت مظاہرین سے مذاکرات کی خواہش بند تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ مذاکرات اور فائرنگ کا سلسلہ ایک ساتھ نہیں چل سکتا مظاہرین کے کوارڈنیٹر نائید اسلام نے بتایا کہ ہم مذاکرات کیلئے لاشوں کو روند نہیں سکتے مذاکرات پہلے ہو سکتے تھے جبکہ بنگلہ دیشی وزیر آزم حسینہ واجر نے مظاہرین کے مطالبات کو مسترد کر دیا تو بنگلہ دیشی حقام نے سرکاری اور نجی جامعات بہت سے غیر مہیرہ مدد تک پند کر دیا اور عمل و امان برقرار رکھنے کے لئے خصوصی پولیس اور بورڈر گارڈز کے حلکاروں کو جامعات میں تائینات کر دیا اب دوسری تھا سپریم کورٹ میں سعادہ گست کو ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف حکومتی اپیل پر سمات ہوگی جس میں ہائی کورٹ نے کوٹا پہ نظر سانی کا حکم دیا تھا تو وزیراعظم حسینہ واجر نے طلبہ سے سپریم کورٹ فیصلے تک تحمل کا مظاہرہ کرنے کو کہا تھا مگر کوٹا نظام کی مخالفت کرنے والے تحریک کے منتظمین کا کہنا ہے کہ ہم عوامی لیگ کے عراقین کو تشدد کا ذمہ دار سمجھ دیں انہوں نے مظاہرین کو حلاق کیا پولیس نے عام طلبہ کو بچانے کے لئے کچھ نہیں کیا وزیر اطلاع محمد علی عرفات نے ان الزامات کی تردید کی کہ عوامی لیگ کے طلبہ یونین نے تشدد کا آغاز کیا ان کا دعویٰ ہے کہ مسائل کی شروعات اس وقت ہوئی جب کورٹا مخالف طلبہ نے ڈھاکہ میں ایک ہال کے رہائشوں کو پریشان کیا اگر یہ نورسٹی میں ایسا محول ہوگا تو حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں امن برقرار رہے پھر حکومت نے حضب مخالف یعنی اپوزیشن کو تشدد کا ذمہ دار قرار دے دیا ناکہ یہ نورسٹی کی بات ضرور کروں تو صورتحال یہ ہے کہ بہت سے لوگ سورڈنٹ لیگ جو اپران جواد کے طلبہ بہن گیا اس کے کارکنوں کے حملوں کی وجہ سے ہوسٹلز چھوڑ کر چلے گئے ہیں اب اس سب بین الاقوامی ردد عمل بڑا اہم ہے ڈھاکہ میں قائم امریکن سفارت خانے نے بیان میں کہا کہ اس صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے اور امریکن شہریوں کو اداعیت کی کہ مظاہروں اور اقتماعج سے بریس کریں دوسری جانے پاکستانی دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے بیانے پتایا گیا ہے کہ نائی بزیر آزم وزیر خارجہ محمد سارگٹار نے پاکستان کے آئی کمشتہ کو بنگلہ دیش میں مقیم پاکستانی بلخصوص ڈھاکہ کے کیمپس میں مقیم طلبہ کی فلاو بیبوت کا خیال رکھنے کی ہدایات کرتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ وہ پاکستانی طلبہ کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مقامی حقام کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے ہیں جبکہ پاکستانی سوارتخانے نے مصیبت میں مفتلا فراد کو سہولت کے لیے ایک ہیلپ لائن کو لیا ہے بھارت کے سوارتخانے کی جانب سے اٹھنے شہریوں کے لیے اسی طرح کی ہدایات جاری کی گئی ہیں امنیسٹی انٹرنیشنل اقوام انپیدا اور امریکن اور دیگر انسانی حقوق کے اداروں نے بنگلہ دیش کے حکومت کو طاقت کے استعمال کے بجائے پورا من مظاہرین کو تحفظ دینے پر زور دیا ادھر اقوام انپیدا کے سیکٹری جنرل نے اپنا بنگلہ دیش کی حکومت پر زور دیا کہ وہ مظاہرین کو کسی قسم کے تشدد و دھمکی سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات اٹھائیں جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اس تمام معاملے کو جیو پولیٹکس کی اینک سے دیکھنے کی بھی زورت ہے کیونکہ وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کی جانب سے چائنہ کے دورے سے پہلے واپس آنے اور انڈیا کو انتائی اہم ترقیاتی منصوبہ یعنی تیستہ ماسٹر پلان کی تکمیل کی زمداری سوپنے کے بعد بنگلہ دیش کی چائنہ اور انڈیا کے ساتھ روابط زیر بحث ہے شیخ حسینہ نے چائنہ کے دورے سے واپسی پر صحافیوں سے بات کرتے بتا کہ انڈیا اور چائنہ دونوں تیستہ منصوبے میں دلچسپی رکھتے ہیں لیکن وہ چاہتی ہیں کہ انڈیا اس منصوبے کو مکمل کرے تو انڈیا کو ایک ارب ڈالر کے ریور ڈیولپنٹ پروجیکٹ سے مطلق سیکیورٹی خچاتے کیونکہ اگر یہ منصوبہ چائنہ کے پاس چل جاتا تو انڈیا کے لیے بڑا تھچ کرتا تو یہ چار سو چودہ کلومیٹر طویل دریا انڈیا سے بنگلہ دیش میں رہتا ہے تو اس سے سوال یہ ہے کہ اس پروجیکٹ میں دراصل ہے کیا اس پروجیکٹ کے تحت سلاہ کو کنٹرول کرنے مٹی کے کٹاؤ کروپنے اور زمین کا بہتر استعمال کیا جائے گا تو اس منصوبے کے تحت بنگلہ دیش کی جانے پر ایک بیراج تعمیر کیا جانا ہے کئی مقامات پر تیسٹا کی شوڑائی پانچ کلومیٹر سے اسے کم کیا جائے گا بعض مقامات پر دریا کی گہرائی بھی بڑھانا پڑ سکتی ہے اور پشتوں تک کو مضبوط کرنا پڑ سکتا اور اس منصوبے کے ذریعے ساحلی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے مشکلات میں بھی کمی آئی گی تو جون کے مہینے میں جب شیخ حسینہ نے انڈیا کا دورہ کیا دونے نے پروجیکٹ پر خاصی بحث بھی ہوئی تھی کیونکہ تقریباً ایک ارب ڈالر گئی پروجیکٹ انڈیا کے لیے بڑا حساس تھا اس منصوبے کو چائنہ کے ہاتھ سے نکالنا انڈیا کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ جنوبی ایشیا میں چائنہ کا بڑتا ہوا سر و سوک انڈیا کے لیے ایک کرسے سے تشویش کا باعث رہا پھر بنگلہ دیش میں انڈیا اور چائنہ دونوں کا سر و سوک ہے لیکن شیخ حسینہ کی حکومت انڈیا کے قریب سمجھی جاتی ہے کہا جا رہا ہے کہ شیخ حسینہ نے چائنہ جاتے ہوئے جب انصوبہ بنایا تھا وہ حاصل نہیں ہوسکا چائنہ سے اپنی خواہش کے مطابق مالی مددہ ملنے کی وجہ سے حسینہ خوش نہیں تھی چائنہ نے پانچ ارب ڈالر کرس کی یقین دہانی کرائی تھی لیکن بنگلہ دیش کو چائنہ سے صرف دو بلین ڈالرز ملے تو شیخ حسینہ نے جب اس بارے پوچھا گیا تو ان کا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دورہ چائنہ سے کچھ حاصل نہیں ہوا وہ میری توہین کے لیے فوائیں پھیلارے ہیں میری نظر میں یہ پانچ ارب ڈالر چائنہ سے یکموش بھی مل جاتے تو بھی حسینہ واجن نے بھارت کی گودمی ہی جا کر بیٹھنا تا ہے کیونکہ یہ خاندان شروع دن سے بھارت کا ٹاؤٹ ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بھارت کے خلاف جاتا ہے زارہ دور کی بات نہیں ہے ایک بڑی جنگ ہوتی نظر آ رہی ہے بڑی تیزی سے کھٹے میں سب بندیاں ہو رہی ہیں ایک جانب چائنہ اور رشیا اتحادی ہیں دوسری جانب امریکہ اور یورپ اور بھارت جیسے اتحادی ہیں اور تمام لڑائی اپ ساؤٹ چائنہ سے سی سمیت بہر عرب کا ٹریڈ روٹ کون کنٹرول کرے گا صرف ان علاقوں میں ہونی ہے اس شنل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کو پریس کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ